ان دنوں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کافی خوش ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ نریندر موڈی کا جو سپنا تھا جو مشن تھا کانگریز کا صفایہ وہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ سلمان خرشید نے خودی یہ بیان دے دیا کہ ان کے نیتہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمارے سہیوگی ادنان خان نے اتر پردیش میں کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہوں سے بات کی جسے پتا چلا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کس طرح خوشی منا رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب کانگریز کا واقعی میں صفایہ ہونے جا رہا ہے سلمان خرشید کے بیان کے بعد بیجے پی کے اندر خوشی نظر آ رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم آج بیجے پی کے کچھ کارکرتہوں سے بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا حیمانشو شرما حیمانشو جی کیا مانتے ہیں سلمان خرشید کے بیان سے کیا لگتا ہے کانگریز میں کوئی نیتہ نہیں ہے کیا دیکھیں لیڈرشپ کی کمی تو صاف دکھائی دے رہے ہیں جس طرح سے سلمان خرشید نے کہا کہ ہماری پارٹی کے کارکرتہ چھوڑ چھوڑ کے ہماری بھاگ رہے ہیں پارٹی کو اسے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریز نیترس وہ بہین ہو چکی ہے اور جو کانگریز کی راشتری ادھیکشہ ہیں ان کا کوئی پکڑ نہیں رہ گئی اپنے کارکرتہوں کو نہ کوئی ایسے مدی ہیں جن کی ویسے ان کو روک سکے کتنے خوش ہیں آپ لوگ موڈی کا نعرہ تھا کہ کانگریز مکت بھارت ہوگا موڈی جی کا سپنا تھا اور اس سپنے کو بھاجبا کے کارکرتہ اور دیش کی کیندر کی سرکار اس کو پورا کر رہے ہیں کانگریز مکت بھارت کانگریز کے نیتہ حتاش ہیں ان کے جو سپر برانڈ ہیں راحل گانڈی وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں موڈی جی نے جو بھارت کانگریز مکت ہے جب رہل گانڈی دیش چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کانگریز مکت بھارت ہے اور آج کل آپ دیکھی رہے ہیں کہ موڈی جی نے جو جمین پر کام کیا ہے اس کانگریز اسے دیکھ کر جمین جو بھارت کی جمین کو چھوڑ کر باہر جا رہی ہے تو کانگریز مکت بھارت ہے جب کانگریز مکت بھارت ہے تو ڈی جے پی میں کانگریز کی نیتہ کو کیوں لیا جا رہا ہے ڈی جے ایک راجنیتک پریبارتن ہے اور کئی نہ کئی بھارتی انتہ پارٹی کی ریتی نیتی اور سنگٹنات میں دھاچے سے پرابابت ہو کر جو لوگ کانگریز کی بچار دارہ چھوڑ کر آ رہے ہیں ان کا سواگت ہے بھارتی انتہ پارٹی میں راشتریت کی ہم بات کرتے ہیں جو راشتریت کی بات کرے گا اسے پارٹی میں لیں گے پرندو ایک بسے بڑا جس پر دیان دینے یوگی ہے کہ لوگتانترک جمالی بیوستہ ہے اس کا درباہگیا ہے کہ ایک پارٹی کا پور راشتری عدیقس جو خود کو پردھان منتری پت کا امیدوار مانتا ہے جس سے جس کی پارٹی پردھان منتری پت کا امیدوار بناتی ہے وہ پارٹی جب چناؤ لڑ رہی ہے تین تین پردیشوں میں ان اس سمیں پر دیش کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اسی کی آلہ کمان کے نیتہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیتہ دیش چھوڑ کے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو دبی ہوئی آواز تھی کانگریس میں وہ اٹھ کے آ رہی ہے اور آج بھارتی انتہ پارٹی اس پرسٹے روپ سے ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی اپنے کارکرام میں بیست ہے اپنے سنگٹھن کے کارکرام میں بیست رہتی ہے دوسری پارٹی میں کیا چل رہا ہے اس پر دھیان دینے کے لیے ہمارے پاس سمیں نہیں ہے تو دیکھا آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرام کی خوشی مگر اگر کانگریس کے نیتہ سب کرپ تھے جس کی وجہ سے کانگریس کا صفایہ کرنا چاہتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی تو پھر کانگریس کے نیتہوں کو ہی بھارتی جنتہ پارٹی اپنی پارٹی میں کیوں شامل کر رہی ہے اس پر کارکرام کے پاس کچھ اچھا ٹھوس جواب نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کانگریس کا صفایہ ہو جائے ہاں اچھا اور برا وقت ہوتا ہے کانگریس کا بھی برا وقت چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی کا اچھا وقت چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو پھر کانگریس واپسی کرے کیونکہ موڈی سرکار میں جس طرح سے کام ہو رہے ہیں اور وکاس کے نام پر جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں زمینی حقیقت کچھ اور ہی بیان کرتی ہے